بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمی قراؤن اور محضور رولاتی ناظرین ناظرین اس وقت ہم وجود ہیں مرکزی شہر سرینگر میں اور میں آپ کو بتا دوں مرکزی شہر سرینگر میں جو ہے ایک بار پھر اضافی سکورٹی دستے جو ہے تائنات کیے گئے جہاں ناظرین مرکزی شہر سرینگر کے ساتھ ساتھ ویدی کشمیل کے دوسرے حضر میں بھی سکورٹی فورس کے مزید دستے جو ہے تائنات کیے گئے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ان سکورٹی فورس کو ان دستوں کو جو ہے میریج حالز میں ٹھیرایا گیا اور سرکاری بیلڈیگوں میں بھی ان کو جو ہے ٹھیرایا گیا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ مرکزی وزیری داخلہ امید چھنک کے دورے کے بعد ان مزید سکورٹی فورس کو یہاں ویدی کشمیل میں تائنات کیا گیا ہے ہمارے نمائندے سابق کے لئے ہمارے ساتھ جو چکے سابق مزید افصالات ہمیں آگاہ کی گئے جی ضرور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مرکزی سرکار کی طرف سے جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہ فیصلہ اس سے لیا گیا ہے کیونکہ جو ہی وزیری داخلہ نے جمہور کشمیل کا دورہ کیا تو یہاں کی سورٹ یہاں کی سیکیورٹی صورتحال کا اجازہ لینے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وادی میں مزید سیکیورٹی مزید فورس کا اضافہ کیا جائے تو وہاں سے فیصلہ لیا گیا کہ کشمیر میں تقریباً پانچ ہزار فورس اہلکار بھیجے گئے اور جس میں سے سب سے زیادہ یعنی تین ہزار سری نقر علاقے میں رکھے گئے ہیں وہ اس لئے کہ لوگوں کی سلامتی کے لیے لوگوں کی حفاظت کے لیے وزیر داخلہ نے فیصلی بار بھی کہا ہے کہ کسی کو امن و امان بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوگی اور لوگوں کی سلامتی کے لیے ایسے قدم ہم اٹھائیں گے اور آج اس پہ عمل کیا گیا ہے اس لئے یہاں پر مزید فورسز تائنات کیے گئے ہیں یہ جو دورہ کیا ہے وزیر داخلہ نے جمہور کشمیر کا اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا ہے مگر یہاں پر دوسری طرف سے لوگوں کی طرف سے ناراضی کا اظہار بھی کیا گیا ہے خاص کر شہری سری نگر میں کیونکہ شہری سری نگر میں اگر اس کی سرکاری رہائش گاہ پر فورسز کو رکھا گیا ہے وہاں پر انہیں ٹھہرائے اس کے ساتھ سارے سری نگر علاقے میں کچھ میریز ہال میں بھی ان فورسز کو ٹھہرائیا گیا ہے جس پر لوگوں نے سکت ناراضی کا اظہار کیا ہے لوگوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے جو بیٹے ہیں ہماری جو بیٹیاں ہیں آنے والے وقت میں ان کی شادیاں تھی تو ہم وہ شادیاں وہاں پہ یا وہ تقریبات وہاں سے نہیں منائیں گے تو اس حوالے سے لوگ کافی ناراض ہیں لیکن مرکزی سرکار کی طرف سے اور صرف اور صرف یہ فیصلہ اس لئے لیا گیا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لئے اور عام شہریوں کا جو پچھلی بار سری نگر میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس لئے فورسز کی اور کمپنیاں یہاں پہ وارک ہوئی ہے شکریہ سابق تو ناظرین لے تھے ہماری نمائندے سابق کے لئے سابق جو ہمیں تفصلات سے آگا کرا رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ مرکزی وزیر دیکلہ امید چھاکی دوری کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ وادی کشمیر میں مزید سکوٹی کمپنیاں تائنات کی گئی ہے اور اب انہیں سکوٹی پورس مرکزی شہر سرینگر کے ہر گلی میں تائنات کیا گیا ہے اور دوسرے ازنا میں بھی انہیں بیجا گیا ہے میں آپ کو بتا تو آپ یہاں پہ بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سکوٹی پورس یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے اور یہ پتا یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو جم کشمیر کے امنامان کو برکرا رکھنے کے لئے انہیں یہاں بھیجا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جم کشمیر کی سورجحال میں اس سے کیا کچھ بہتریا گی تاں یہ آنے والے وقت میں یہ پتا چلے گا فلال ہمیں دیجئے اجازت کامرمین عمر شفی کے ساتھ زور لولا بھی کشمیر راہن کیلے راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر offers coaching for 11-12 arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایسیلنس پریپورا سرینگر call on 9622-888-333 9469-888-333